ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں امریکہ پاکستان سے کہا ہے کہ بھارت اور افرانستان کے ساتھ مصبت اور مفید تعلقات رکھنے ہوں گے یہ امریکی وزارت خارجہ کے تجمعان پی جے کھرولی نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ اور افرانستان کے ساتھ مصبت تعلقات رکھے کیونکہ جنوبی ایشیا کے ممالک کو ہردھرمی طرح کر کے تعلقات مستحکم کرنے کی ضرورت ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ خود اس طرح کے تعلقات کو مستحکم کرنے اور جنوبی ایشیا کے اس خطے میں ہم کو اور دیگر تمام صورتحار کو کنٹرول کرنے کیلئے خود کیا کردار ادا کر رہے ہیں جو ہم پر زور ڈال رہا ہے محسن زیادہ حمد صاحب اس لائن پر موجود ہے ہم ان سے اسی حوالت سے کچھ شکفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم زیاد صاحب نیوز میں خوش آمدید والیکم السلام بہت شکریہ زیاد صاحب ابھی یہ جو پی جے کرولی کا بیان آیا ہے اور ملکی وزارت خارجہ کی جانب سے پاکستان کو مشورہ دیا گیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے خیر خواہ تو وہ بہت زیادہ ہیں اور ہر وقت بہت خیال رکھتے ہیں پاکستان کا بیرونی دنیا سے تعلقات میں بھی ہو پاکستان کی اندرونی جو استحقام میں اس حوالے سے بھی کافی کنسرن رہتے ہیں لیکن اب انہوں نے جو ہے پاکستان کو بھارت اور افغانستان سے مصبت اور مفید تعلقات جو ہے وہ رکھنے کا مشورہ دیا ہے آپ کے خیال سے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اس بات کے دیکھیں یہ بنیادی طور پر ان کو یہ اچھی طرح یہ بات مانو میں کہ یہ حکومت وقت جو اس وقت پاکستان میں ہے اس سے زیادہ کمزور کا پر انکامپوٹنٹ حکومت پاکستان کی تاریخ میں نہیں آسکتی اور جتنے مفادات اس وقت انڈینز اور افغانستان کارزائی کے حکومت اپنے مفادات کا تحفظ کرنا چاہتی ہے اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ان کو یہی حکومت وقت ملی ہے یہ حکومت وقت جو انڈیا سیلاب برپا کرتا ہے پاکستان میں اور اس سے احتجاج کرنے کے بجائے پانچ ملین ڈالر کی بھیق قبول کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں وہ بھی امریکہ کے چینے کے اوپر تو اس حکومت سے یہ توقع کرنا کہ پاکستان کی مفادات کا دفع کرے گا امریکن دیکھ رہے ہیں یہ بات اور دوسری ساتھ ساتھ یہ بات جب کہی رہی ہے پاکستان کو تو یہ پاکستان کے خلاف ایک چاند شیط بھی ہے جیسے پورے خطے میں دہشتگردی صرف پاکستان سے آ رہی ہے آپ اگر الفاظ دیکھئے تو دیلی کے اور قابل سے نکلنے والے الفاظ ایک ہی ہوتے ہیں کہ پاکستان کو دو مور کرنا ہے پاکستان دہشتگردوں کو روکے تو خطے میں امن واقع قائم ہوگا اور پاکستان کی وجہ سے خطے میں جو سنٹرل پوائنٹ اور ترریزم کہا دنیا کو جاتا ہے وہ پاکستان کو ایک تصور دیا جاتا ہے جبکہ پاکستان وہ ملک ہے جو افغانستان اور انڈیا سے آنے والی دہشتگردی کی وجہ سے تکڑے تکڑے ہونے ناؤزو بللہ ہونے کے قریب ہو گیا تھا اور اللہ نے کرم کیا کہ پاکستان کی سوٹ نے اور قوم نے ملکہ پر اس خطرے کا مقابلہ کیا اور زید صاحب شاہد بلکہ سب لوگ اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں کہ اسی سوپر پار کی دوگلی پولس کی وجہ سے یا جدوبی ایشیا جو ہے وہ کس قدر گھنبی صورتحال افتیار کر چکا ہے دیکھیں اس پورے خطے میں فساد بھیلنے کی سب سے بڑی وجہ امریکن پریزنس ان افغانستان یعنی افغانستان کے کوئے میں امریکی کتہ گر گیا ہے اگر ہم یہ تحافی لفظ بامانے بات کریں تو پانی کے دول نکالنے سے ریشتیو سٹریٹیجی سے پواہ پاک نہیں ہوگا اور افغانستان کے اندر امریکنز کی موجود کی کی وجہ سے وہاں انڈینز آئے ہیں وہاں پہ بولوجستان لیبریشن آرمی کے ایلیمنٹ کو سی آئی اے نے ان کو موقع دیا ہے انہوں نے جندلہ تیار کی وہاں پہ تحریک طالبان تیار کی پاکستان میں دہشتگردی کے لحافت آئیم کی اور پھر اب سب سے جدید دہشتگردی پاکستان میں کی گئی ہے یہ سلاب چھوڑ کر جو انہیں سعوبی کے ڈیم سے لے کر اور دریائشن سے لے کر بیاس تک تمام انڈین ڈیموں نے پانی چھوڑا ہے اس ساتھ تو پاکستان میں یہ فساد برپا ہوا ہے یہ تمام فسادات امریکن سائے کلے ہو رہے ہیں امریکن کی بلکل ہو رہے ہیں بلکل بات یہ کہ تمام پر باتیں کرنے کے باوجود اگر ہم بھارت کے ساتھ مفید تعلقات یا مصفت تعلقات رکھنا بھی چاہے تو کیا امریکہ اندھا ہے کہ ہم تو اتنے اقدامات کر دیتے ہیں لیکن ان ٹائم پر بھارت کی جانب سے جو انتہائی گھٹیاں قسم کی شرائط سامنے آ جاتی ہیں الزمات سامنے آ جاتی ہیں اور وہ پھر امریکہ کی جانب سے ڈیفینڈ بھی ہوتی ہیں پھر وہ قسموں سے کہتا ہے کہ ہم تعلقات جو ہے وہ بیٹا رکھیں بھارت کے ساتھ دیکھیں اس وقت انڈیا دباؤ میں ہے دنیاوی طور پر پوری دنیا کے لحاظتے انٹرنیشنلی ڈپلومیٹکلی کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے اور انڈیاز یومن رائز جو ریکارڈ ہے وہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ظلم اور ستم جو برپا کیا ہوا انہوں نے اور اس طفح تو وہ ملٹنسی کی بلین نہیں کر سکتے کیونکہ کشمیر میں ایک گولی نہیں چلی مظاہرین کی طرف سے عورتیں اور بچے سرکوں پر نکلے ہوئے تہازہ اس وقت انڈیا کو بچانے کے لیے انہوں نے پاکستان پر دباؤ ڈالے کے لیے یہ بات کی ہے کہ جیسے دہشتگردی پاکستان کر رہا ہے یعنی ہم کیا تعلقات بہتر کریں انڈیا سے جب کشمیر میں لاکھوں مسلمانوں کو وہ جیل میں دیکھ اتنی بڑی کشمیر کی جیل میں بند کیے ہوئے جہاں سے ہر سات عورتوں اور بچوں کی اوپر ایک انڈیا زفائی کھڑا ہوا ہے جی اس نے بہتر ہی نہیں ہے تو اس نے ہم کیا ہم کیا تعلقات اس میں بہتر کریں ان سے اور اسی طرح انہوں نے افغانستان کی بات کی جس میں کہ پاکستان کو اب وہاں سے نکلنے میں بھی گسیٹ رہے ہیں ابھی تو انہیں اپنی جو وہاں پر شکست نظر آئی یا اپنی حظیمت مٹانے کے لیے انہوں نے پاکستان کو جو ہے کس طرح استعمال کرنا ہے یا ابھی مزید آگے کیا صورتحال ہوگی یہ ہمیں ابھی سے سمجھ لینی چاہیے کہ وہ یہاں سے نکلتے نکلتے مزید کس مشکل میں ڈال کے جائیں گے ہمیں دیکھیں یہ بات تو امریکن جنرل نے بھی کہی ہے کل ہی کہ امریکہ افغانستان سے نکلنے میں کوئی جلدی نہیں ہے اور کوئی چائم ٹیبل نہیں ہے مجھے پہلے اوبامہ نے بات کہی تھی امریکن فرم نے اب خوبی تردیس کر دی ہے اور وہ افغانستان سے نکلنے کے چائم ٹیبل کی بات نہیں کر رہے بلکہ ایک لانگ سٹے کی بات کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان پر وہ دباؤں ڈالنا چاہتے ہیں کہ ان کو وہاں سسٹین کرنے کے لیے ان کی سپلائی لائن ان کے فیول سپلائیز نیٹوں کی سپلائیز جو پاکستان سے جاتی ہیں وہ تمام راستے قائم رہے ہیں اس کے لیے وہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ کمزور حکومت جو ہے اس وقت وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی بلکہ زید صاحب آپ کی کال سے پاکستان میں تبدیل یہ ہے حکومت کی بات بھی کر رہے ہیں بلکہ زید صاحب جو جنگ کے خطرات ہیں حکومت نہ ہو وہ پرو امریکہ نواز حکومت ہو بلکہ اسی لیے لندن سے بھی بیانات آ رہے ہیں اسی لیے مختلف جتنے بھی معروض پیچز ہیں ان کے وہ سارے کے سارے اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے پاکستان کے اندر سوڈین قلاب برپا کر کے حکومت کو تبدیل کر دیا جائے اور وہ حکومت امریکہ نواز ہو بلکہ زید صاحب آپ کے خیال سے جو جنگ کی بات وہ کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کے ماہ بین پہلے بھی اور اب وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ کہیں پانی کے تنازے پر ایسی جنگ ناچھ جائے حالانکہ پاکستان اور بھارت دونوں وہ ہر طرح کے خطرات سے اور نتائج سے آگاہ ہیں اور اگر ایسا ہونا ہوتا تو ممبئی باقیات یا جو دیلی پارلمنٹ پر حملہ تھا اس کے بعد کچھ ایسے امکانات ہو سکتے تھے لیکن پانی کے تنازہ کوئی سیرس سورتحال اختیار کر سکتا ہے آپ کے خیال سے کوئی تنازہ سیرس سورتحال اختیار کر چکا ہے اب کیا ہر سال پاکستان یہ سلاب برداشت کرے گا انڈیا نے پندرہ سال پہلے سے ڈیم بنانے شروع کیے تھے اور اب ان کے ڈیم مکمل ہوئے آنکھے اور یہ پہلی مرتبہ انہوں نے ڈیموں سے پانی چھوڑا ہے مونسوم سیزن میں اور یہ جب خریب اور ربی کی فصل کا وقت ہوگا تو اس وقت یہ پانی روک لیں گے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ پاکستان نے ان کے ایجنٹس نے پاکستان میں آبی زخیر نہیں بننے دیے اور لہٰذا یہ آبی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اس سال سے خندر آنے والے وقتوں میں کبھی یہ قہد برپا کریں گی کبھی تلاب برپا کریں گے اور اس کا علاج پاکستان کو یہی کرنا پڑے گا کہ دینال خونی سطح پر بھی اور اپنے بائیلیکسر طریقے سے بھی جائے وہ انڈیس وارٹر ٹریٹی کو ایکٹیویٹ کریں جس میں ورلڈ بینک سے گارنٹی دی تھی اور اگر دوسرا بریخہ یہ ہے کہ پھر ہم ان ٹیموں پر حملہ کرے جا کے کشمیلی مجاہدین کریں یا ہم خود تباہ کرے جا کے کیونکہ جنگ انڈیا سے ہماری ایسی پر ہونی ہے کہ وہ ہمیں یا کبھی بھوکا مارے گا کہ کبھی جب ہونے مارے گا آپ کی خیال سے جائے صاحب ہم انٹرنیشنل لیول پر سمپتی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر ہم اپنا موقف لے کر جائیں آپ کی خیال سے جو مضبوط مرکزی حکومت ہو تو اللہ کے فضل سے ان دنیا کے طاقتورترین ملک ہے ہم امریکہ کو گھڑنوں پر گرا سکتے ہیں آپ ایک دن کے لیے نیٹو کی سپلائیز بن کی دیئے دیکھئے جو شرائط آپ چاہتے ہیں امریکہ آپ کی شرطیں مان کے دے گا صرف اسی لیے شیئر ہوئے ہوئے ہیں آپ کے اوپر چونکہ پتا ہے کہ ہماری حکومت میں بے شرم اور بغیرتوں کی ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جس نے کبھی ان صحفوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرنی وہ مفادات ان کو معلوم ہے کہ وہ کن مفادات کو مدینظر رکھتے ہیں اور ان کا تحفظ جو ہے وہ کرنا جانتے ہیں امریکہ انہی کا تحفظ کرتے ہیں اچھا زید صاحب جو کشمیر کا ایشو ہے آپ کی خیال سے وہ فلیش پوائنٹ بن چکا ہے لیکن اس کو پھر اینڈ ٹائم پر ڈسکس ہونے سے کیوں ہاتھ کھینچ لیا جاتا ہے بھارت کی جان سے اور پھر اس پر بھارت کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی ہم اگر کسی دشتگرد کو حوالے نہ کر دیں یا ہم سے جو مطالبات ہوتے ہیں کہ تفتیش کی جائے فلانے کسی دشتگرد کے خلاف یا فلانے واقعے کے خلاف اور اس پر امریکنز کا دباؤ بھی آ جاتا ہے یا پھر کشمیر کا مسئلہ کہاں جائے گا کہاں کیا بنے گا اس مسئلے کا دیکھیں کشمیر اس وقت انڈیا کے حلق میں پس چکا ہے یعنی یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہ کشمیری انتفادہ ایک دفعہ پھر بھڑت جائے گا دوسری طرح ماؤس نیکسلائز جو ہیں جو چالیس ویسد انڈیا پر جن کا کنٹرول ہے وہ اس وقت پوری طرح بغاوات ان کی بھرپا ہو چکی ہے انڈین فوج اور آرمی ان کو کنٹرول کرنے میں بنا کام ہو چکے ہیں یہ تو انتہائی آئیڈیل مومنٹ ہے پاکستان کے لیے انڈوگلمائٹیکلی بھی اور پاکستان میں اس وقت بھی اگر ہم صرف انٹرنیشنل لیول پر ضرور سے ڈپلومیسی کریں چائنہ ہمارے ساتھ ہے ایران ہمارے ساتھ ہے پردیلی بھی ہمارے ساتھ ہے ترکی ہمارے ساتھ ہے پردیلی چیز ان کو جو ہے جو چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں یہی جو ہے وہ ان کو کھٹکتے رہتے ہیں چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں انتہائی جسے کہتے ہیں کہ وہ انہیں کھٹکتے رہتے ہیں اور اس پر انہیں کوئی خدشات رہتے ہیں اور ان کو خراب کرنے میں اور بھارت کو اس کے مقابلے میں کرنے کے ان کے شاید یہی دور رس جو ہیں وہ نتائج برامت ہوں گے اور ان کا یہ خواب ہے کہ وہ چین کے مقابلے میں بھارت کو کھڑا کر سکیں دیکھیں آنے والے دور میں یہی ہو رہا ہے انڈیا اور امریکہ کا ایک الائنس بن رہا ہے چین کے خلاف اور پاکستان کے خلاف چین اکنومک پاور ہے پاکستان ایک نظریاتی اسلامی طاقت ہے اور اس کا مقابل الائنسی کلیکٹیو سیکیورٹی ارینجمنٹ میں یہ بنتا ہے کہ پاکستان چین ایران اس لطے کے دوسرے مسلمان ملکوں کو ملاکر ایک ایک ایٹمی بلوک بنائے پاکستان اور چین نیچرل ایلائز ہیں انڈیا اور امریکہ کے خلاف امریکہ ہمارا دوست نہیں ہے ایک کنمینینز کے دیکھ پریشر کے دیکھ دباؤ کے تحت وہ صرف ہم سے کام لے رہا ہے اور ہم کو بھی کوئی پاکستانی اس غلط خیمی کا شکار نہیں ہے کہ امریکن فورن پولیسی پاکستان کے مفاد میں ہے یا پاکستان کو توڑنے کے لیے بلکل بہت شکریہ آنے والے وقتوں میں اگر انشاءاللہ پہلا جب تو حکومت تبدیل کرنا ہے اور یہ حکومت خونی تبدیل ہو رہی ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکل اور جو حالات ہیں اس حوالے سے عوام کا یہ مطالبہ یہ بلکل سامنے آ گیا ہے اور آنے والی حکومت کے ذمہ یہ پہلا کام یہ ہے کہ پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرنے ہوئے چین سے معاہدہ کرے اس طرح کے معاہدات کے جیسے انڈیا نے امریکہ کے ساتھ اور روس کے ساتھ کیے ہوئے تھے اور یہ معاہدہ کرے ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جرت نہیں ہے در کسی مرک کی کہ پاکستان کے خلاف ایکی پسند کی آبی جاریت یاشر کردو کا سپورٹ کرنا دو انڈینسیڈی کانفیٹ یا پورٹ گنریشن بور کا کوئی ایسپیکٹ کوئی ایسپیکٹ کوئی ایسپیکٹ جو ہے وہ سامنے اللہ کے قدل سے انتہائی مضبوط قوم بھی ہیں ضبوط پوزیشن بھی ہیں جبرافیہ بھی ہمارا ضبوط ہے اور وسائل پیردہ لکھنے بھی ہیں اسے ہم مانت کرتے ہیں سب تینڈر کی میر جاہفر بلکل پہنچ شکریہ زیادہ حامد صاحب ہمارے زیادہ حامد صاحب لائن پر موجود تھے ہمارے زیادہ حامد صاحب